اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آئیشہ آئیشہ سب سے پہلے تو انتہائی افسوس کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا کتنے بچے ہیں آپ کے میرے دو بیٹیاں ایک بیٹا یہی ہے کہ تھا محمد آزان جس نے اس کو مار دیا اس کی عمر یارہ سال تھی یارہ سال اچھا مجھے بتائیں کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو اب یہ پریل میں تیرہ سال ہوئے تھے کیسے گزرے تیرہ سال بہت تکلیف میں گزارے تھے تیرہ سال میں نے پوری مشکل سے گزارے تھے یہ کچھ کام نہیں کرتا تھا اسی وجہ یہی شکی بہت زیادہ تھا اس وجہ سے مار پیٹ بھی کرتا تھا بہت زیادہ کرتا تھا اچھا محمد میرہ سال جو بیٹا تھا اس کو بھی اچھا نہیں سمجھ اس کو بھی مار پیٹ کرتا تھا اس کو بھی مارتا تھا اس کو بھی مارتا تھا جب میرے پر نہیں آتا اس کا زور چڑھتا تھا اس کو مارنے لگ جاتا تھا اچھا تو مجھے یہ بتائیں کیا ہوا تھا کیا مسئلہ مسائل تھا بس یہ بچے کھانے کے لئے مانگتے تھے ہم تو گصہ کر رہا تھا بچوں کے لئے کام کرتا نہیں تھا گھر میں سارا دن فارق میں رہتا تھا اچھا اب دانسل ہے اب تک بلکل فارق تھا کوئی کام نہیں تھا کرتا گھر میں بیٹھا رہتا تھا یہ ٹھیک ہے مار پیٹھ کرتا تھا بچوں کی طرف گصہ سے اس کی طرف دیکھتا تھا اس کو کو مارتا تھا ٹھیک ہے اس دن سکول گیا ہے آزان گھر سے کیا ہوا تھا اس دن یہ ہوئا ہے جب بھی ہے نا دو تین پہلے بھی اس نے ایسے کیا ہے کیا کیا یہ جب میں نے دیکھتا تھا ہے بچے تیارو اور یہ سکول کے لئے تو یہ اس گھر سے بائٹ چلا جاتا تھا نکل جاتا تھا کیا سکول کے ٹائم سے بتا نہیں مانگلوال دن پر شاید بچے نہیں منا پکرا گیا اس لئے پھر بود کو بھی اس نے ایسے کیا دیکھا بچے تیار ہو گئی ہیں تو یہ گھر سے بائٹ چلا گیا ہے ٹھیک ہے پہنے ساتھ مجھے گھر سے نہیں کل گیا یہ پھر ساتھ مجھے میں نے محمد ازان ان دونوں بہن بھئیوں کو سکول کے لئے تیار چلے گئی ہیں رکچے پہ بٹھایا میں نے حدود ان کو سکول کے پاس پہنچا ہی ہے میرا محمد ازان اچھا تو اس نے پہلی وہاں جا کے سکول کے پاس کھارا تھا ٹھیک ہے تو وہاں جا کے اس نے اس کی بازو پکڑیا اس نے چھرانے کی کوشش کی گیا بچے نے بچے نے اس کے سکول میں اس نے فکشن بھی تھا اس نے پکڑ کر سر جڑکا اس کی بازو کو اچھا پھر لیکس کو چلا گیا ہے پھر وہ چونگ تک پہنچا پاڈی چونگ اس کے گھر طرف اس نے ہاتھ راک لیا پھر بازو راک لیا ہے تو مجھے اس طرح پتا چلا کہ جب وہ گھر میں نہیں پہنچا اس نے چھوٹی کا ٹائم ہویا میں ایک بچے میں جاتی 숨ی دیکھا ہے وہ ایک باش کے پانچ دا سپی پہ گھار ہوتا تھا ٹھیک ہے تو وہ میری بیٹی گھارا ہے تو میں نے تب مسیر لگائی بھی تی تو میں نے پہنچسکی مشین کے آرے میں لگے تو میں نے جب ٹائم دیکھیا نا ایک بیسہ ہو چکے ہوئے تھے میں پریشان ہو گئے میں نے نے کہا میرا بیٹہ نہیں ہی تاکایا میں نے اس کے اس کے اس سر سے اس کی جاں پہ ایک بھی مجود تھا اس میں وہ گھرے مجود تھا تو میں اس کی بین اس قولتی ہے کہ میں약فار ب escuelaو جسال سے بینور ک pentru سول سے براہنی کا تھی ہے میں نے کہا جسال سے بینور کل لیے ہقدام ہے تو ان کی آخر ایک اس иск، جميع ا peripherیا پس بک ب PR تو مجھل ملکتا ہے اس میں اور پہنی شاہر دیکھ哎 تو میں تشان demos ہے کہ اج کے که جاتے کس questioned مجھل سمجھ لالے مجھل کر ہے بشingers whyاطر تشل وہ نے والس کا ک spoken ہے کہ اس کے لیے لای کا ملک ہے یہ فکر جامل ل rela دیر بوج اس قلقہ کچھ ہے کہتا ہاں ابھی نہیں جانا میں ہوں گا پھر جاؤں گا میٹی کھڑا پھر اپس اپنے میں میکتر میں میں ہوں گا پھر جاؤں گا اسی کھڑے کے دو کے اوپر ٹائم ہو گیا پھر یہ میں انجاز ہمیں گے پھر اُپر اشتر ہوتی رہی پھر ا время میں اپنے بایے کو ہماری پھر دییا میں نے گا بھائی میرا معباد ازان ابھی تک سفوٹ سے گرڈنے ہی ہیں 통ین میں باپی کیا کیا جائر چنت سے بارا значدresponsل ہم ایک باپی کو وہ ب نہیں ہے کہتاہ کو باپی کو اچھavier پر بے اچھا نہیں پر گنت اور تو ان گھجا کے پاس بات خقر میں تو مجھے ہدا ہے 6ètresvec Senhor کے پاس آئی توスہ اچھے جب سفر ہو ٹھچار بہے ہونے ہواں تو مجھے إلیے اللہ کا مجھے آپ کہ اس سے کہ شب سے کہا جو فußہ 했던 اس جب مجھے چلک میں تو کرو زندگی بگی کے سچا ل нравится تو کہتا ہے نہیں اسکول میں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ابھی میں بین کے ساتھ جا رہا ہوں ابھی آتا پھر تمہیں لے کے جاتا ہوں یہ اس نے مجھے کہا ہے کہ اس نے فون بند کر دیا مجھے ٹھیک ہے اسے کرتے کرتے ٹائم گزرتا گیا سارے ڈونڈے لگے میری بھا بی بھی آگے میرے گئے ٹھیک ہے پھر یہ پڑھائی انہوں نے شروع کر دی میں فی لراکھلی پڑھنے کے لئے کہ بچہ مل جائے یہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے نہیں میں فی لراکھل پڑھتے چھ سات بجے پھر اس کی پہنجی میں فی لراکھل پڑھتے گئی پانچ بجے پہنجی میں فی لراکھل پڑھانے کے لئے کہ میرا بیٹا بھی سکول سے گھر نہیں آیا تھا کیا کہ یہ گھر بھی آیا ہے اس نے ظاہی نہیں ہونے دیا کہ میں مار کی آیا ہوں ایسے ریعت کا رہا ہے جیسے ہم روٹین پہ ہوتا ہے تو جب میں فی لراکھل پڑھتے ہیں وہ مجھے لے کے گئے یہ سی 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 کامرے میں دکھانے کے لئے کہتے ہیں ماما وہاں مامی آؤں آپ چلیں وہاں جا کے پتا چلے گا کون بچے کو لے کے گئے سکول سے ٹھیک ہے تو وہاں ہم پہنچے ہیں وہاں سی 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 کامرے میں ہمیں جا کے میں نے سب کچھ دیکھا ہے خود دیکھا خود دیکھا ہے میں نے اس کی بانجی نے دیکھا ہے ٹھیک ہے کہ میرے مامو ہی ہیں تو یہ اس نے دیکھا کہ بچے ایک رکشے سکتر ہے فوٹبال کے پاس گیا ہے یہ وہاں پہ چھکھارا تھا اس نے بازو پکر کے اس کو لے گیا ہے پھر اس نے جلدی سے اپنی بانجی نے اس کی اپنے چھوٹے مامو کو کر دی ساتھ آؤںٹی کا کول کر دی ہے ٹھیک ہے آؤںٹی یہ نا مامو رفیقی ہے تو وہ اس نے اتنے کرتے وہ دونوں میری باہر میں ابھی گھر پونچی نہیں تھی تو وہ اس کی میری ناند نے میری باہر میں کہا کہ گئے گئے ہیں کہ نا یہ ہم نا بچے کو ڈوڑنے جا رہے ہیں ان کو پتا چل گیا تھا تو جوڑ بول گئے گئے کہ ہم اپنی بچے کو ڈوڑنے جا رہے ہیں اتنے میں اپنے بائی کو سال لے گئے چلی گئی ہیں یہاں سے تو اس سے چاہ سے پوچھا پھر تو اب کچھ کیمپنی ہے میں آگے سب کو پتا چل گئے پھر تم بتاؤ دو پھر اس نے بتایا کہ ہمیں اس کو مار کی پھینک اس نے کہا ہمیں وہاں لے کے چلو پھر یہ اپنی بین اور بائی کو وہاں لے گئے گئے کیا کچھ سائکو ہے کچھ منشیات کا استعمال کرتا ہے نشا کرتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں کرتا صحیح صحیح تو مہار چیز صحیح ہے نشا بھی نہیں کرتا پھر بیٹے سے کیا دشمنی تھی بس وہ میرا بہت اثاث کرتا تھا بیٹا میرا اچھا یہ جب مجھے شردود میرے پر کرتا تھا میں مجھے پچھاتا تھا آگے کھڑا ہو جاتا تھا میرے آنسو پچھاتا تھا مجھے پچھاتا تھا مجھے پچھاتا تھا پھر بھی میرے پاس کھڑا تھا میں نے کہا کہ میں پریشان ہوں میں سے چلے جو کہتا نہیں ممہ ہموش ہو پھر میں کہیں جاؤں میں نہیں یہاں سے ہیلنا پھر بھی میرے پاس پھر اس کو یہ جلس کی تو ماں کے ساتھ کیوں اتنا کرتے ہو شادی کے تیرہ چودہ سال اسی طرح بس رہے ہیں اس نے پہلے بچے میرے دونوں پہلے دو بچے تھے حریہ اور زان تھے اس نے بچے میرے پاستان محمد زانرا کھلیبن کے ایلن ڈھائی سال کو ہو گیا پونے تین سال کو اس نے گھر سے مجھے نکال دیا تھا میں اپنی امی کے گھر آگئی تھی میں اپنی امی کے گھر تب میری امی بھی تھی اس نے پان سال میں ایک در رہ کے گھنی ہے حضر بسر کیسے ہوتا تھا گھر کا میرے بھائی اور میری بہن مجھے ہرچہ دیتی تھی اس سے پورا نہیں ہوتا تھا اس سے پورا نہیں تھا ہوتا آپ کا کیا مطالب ہے اب میرا یہ مطالب ہے وزیر اعظم شباز شیر سے یہ ہے کہ اسے جلدی سا سزا دی جائے جیسے اس نے میرے بچے کو مارا میرا ایکی بچہ تھا محمد صاحب جیسے اس نے میرے بچے کو مارا اسے اس کے ساتھ سزا اس کو دی جائے اس کو یقینی اس کے لئے انکھا اس کے چونگ میں کھڑا کر کے اس کو بیسے سزا دے اس کے ساتھ وہ اپنی بینوں کے ساتھ اتنا عطبتا تھا ابھی وہ چھوٹا تھا میں نے دونوں پینا کیا صاحب میں نے اسے دیا سو ربیہ اس نے اپنی پینا کو دے دیا سو ربیہ چھوٹی بین کو اسے پینل لانچ لگا کے دیا اس نے وہا ساتھ بتا ہے مجھے جیسے میرا بچہ ساب بہت کر تھا میرا بیٹا چھیک بیٹا یہ میک پکڑے کیا نام ہے بیٹا ہوریہ 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 کتنے سال کی ہو بارہ سکول جاتے ہو بیٹا جی کون سی کلاس سکس مجھے چھلیے پیٹے کیا ہوں پاپا کیا رہا ہے خیال تو میں بہت بوری ہمارا ساتھ ہی سوچوس کرتا ہوں ہمیں بہت سے ماتا تھے بائیکر تو بہت زادہ ماتا تھے کچھ دن پہلےً توال کو نائے ہوئے ہی تھی یہ چاچو کی بیٹی کو ایک بیٹی کو اس کو میں نے ماتا ہے پاپا اسے ہم جی بیٹا یہ چیتے ہیں ہم نے اس کو شکاہ نہیں پاکی اسر کو بھی آیا ہے پاپا چاچی کو بلانے لگ گئے تو مممہ کو مار رہا ہے پھر ازان کو بھی فسومتی زوزہ کہ اس کو چپیرے ماری ہیں بہت ازان کو مارتے تھے جب ازان کو مار پڑتی تھی تو مممہ بچاتی تھی ہاں جی مممہ بچاتی تھی پھر جگلا ہوں رکھتا تھا ہاں جی مممہ کہتی کہ میں بیٹے کو مارے جب کس 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 کا سور رہے گا تو میں اس کو مارو جب نہیں ہوگا تو پھر میں منہ ہی کروں گی کہ نہ مارو ہاں جی آپ کو بھی مارتے ہاں جی مجھے بھی ایک دو تین دفا مار رہے کبھی اس کے علاوہ پاپا نے کبھی دھمکی دیا کہ میں مار دوں گا تم سب کو جان سے مار دوں گا مگر گر آت گا ہاں مجھے پاس کھڑا کر گیا جان کا پاس بڑھا گیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ ہوا نا تو میرا زیمانی ہے کہ چھوڑیاں بھی چھوڑیاں بھی انہوں نے گھر میں بہت تین چار اکھی چھوڑیاں بھی چھوڑیاں بھی کیوں یہ نہیں میں نے دیکھیں پر چھوڑیاں میں نے دکھائی بھی ہوئی ہیں ہم انترائی تھے ماما کے ایک دفا کے اچھے بھی دبانے کی کوشش کی ہے جب ایک دفا دبائی تھی نا تو دوسرے کبھنے میں شوکیس ہے نا تو مہا پہ جا کے سار مار کے پھر دبائی تھی تو ایک دم سے ہمیں دیکھو ہمیں بچانے کے تو پر ہمیں میں بھی مارنے لگ گئے تھے آزان بچا رہا تھا پاپ میں ممہ کو آزان بچا رہا تھا اس کو پر چھوڑیا تھا اس کو پھر اس کو پھر مارنے لگ گئے تھے اور جب چاچو پڑی چل رہا ہم چاچو کہ یہ میرا گچی دوبارا تھا تو چاچو نے کہا کہ آپ کسی کے گچی دوبارے دوسرے کچی دوباریں گے نا ٹھیک ہے یہ بیٹا ماما گمائے تو مجھے یہ بتائیے کہ آزان کو قتل کرنے سے دو تین دن پہلے بھی جھگڑا ہوا ہے جس میں بچوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم سب کو مار دوں گا وہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تھا کہ اس نے ہفتوال سننے والے دن پہلے بھی اس نے میرے پر شدد کیا مجھے مارا پیٹا اسی وجہ سے بچے کھانے کے لیے مانگ سے دیتا نہیں تا خود باہر جا کے کھا کے آجا تھا جب بچے مانگ سے کہتا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اسی وجہ سے مارتا پیٹا کچھ شک کرتا تھا میرے پر تو یہ بوت کو اس نے دموارا صبح منگل کی راہت کو بچوں کو کہا ہے اس نے پہلے میں لگتا ہے پیانے دنی پر مانے کے سلام اس نے منگل کی راہت کو بچے کو پاس کھرا کر کے گیا ہے کچھ بھی ہو جاتے نا اس کا کس اوروار میں نہیں ہوں اس نے پر معلی کچھ کی propaganda تو اس نے اب بچے کو کھرا کر کے کہا ہے نا بچے کو کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی آپ کو ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں آپ کیوں گے کیوں گے ماں کا ساز کرتے ہیں ماں کے دل کو صبر نہیں آتا جس نے اپنا بیٹا کھویا ہے جس نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا ہے وہ اس کو سبر نہیں آیا اس پر کیا بیٹ رہی ہے یہ میں بھی سمجھ سکتی ہوں اور دیکھنے والے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اب آپ کیا چاہتی ہیں میں یہی چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ سے زہاد ہی چاہیے جتنا یہ کتنا مہینہ تو ہونے والا ہے اسے نہ کیا جدی سے جدی سے سزا ملے وزیرا شباہ سے جائے میری پلائے اس کو جلدی سے زہادی ملے اس کو سزا